ہمارے پاس کم علمی جہالت اتنی آگے چلی گئی ہم سب پڑھتے ہیں سب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم اہلِ بیعت کی محبت سیکھنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے اہلِ بیعت کی محبت ایک فرخے کو دے دیئے کہ بھئی یہ اہلِ بیعت آپ لے لیجیے صحابہ ہم لے لیں گے خدا کی عزت کی قسم ہے ہم اہلِ سنت والجماعت ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے صحابہ آج کل کے مولوی صحابہ کا نام لے کر اہلِ بیعت سے لوگوں کو توڑ رہے ہیں یہ بدبختوں کو کون سمجھائے ہیں اور یہ سمجھیں گے بھی نہیں غراب بولیے یہ سمجھیں گے بھی نہیں کس لیے رسول پاک علی پاک فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک ان کی اولاد پاک اب مولوی کی غزہ یا تو زکاة کھاتا یا تو فطرہ کھاتا یا صدقے کا بکرا کھاتا جی یہ صدقہ فطرہ زکاة پہ پلنے والا آلودہ قلب والا مولوی سیدہ فاطمہ کی تہارت کو کیسے سمجھ سکتا مولا علی شیرِ خدا کے مرتبے کو کیسے سمجھ سکتا ہے کیسے سمجھ سکتے ہو نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے فاطمہ تزہرہ کون ہے سیدہِ کائنات کون ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ پر اور اس کے چانے والوں پر دوزخ کو حرام فرما دیا سیدہ فاطمہ پر اور آپ کے چانے والوں پر اللہ نے ایک روایت میں ہے کہ میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ پر اور اس کی اولاد پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے یہ مقام یہ مرتبہ جس سے محبت کرنے والے دوزق میں نہیں جائیں گے جس سے عشق کرنے والے جس سے محبت کرنے والے جس کا عدب کرنے والے جس کی یاد بجینے والے جہنم میں نہیں جائیں گے ولی مولانا بہت بڑی بات بول رہے ہو ولی حسدی اتنی بڑی ہے جس کو رسول اللہ نے سیدت النساء العالمین کہا سارے عالمین کی عورتوں کی ملکہ کہا وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے